شراب کا دور رہتا تھا کہ راستے میں حضرت منصور بن امار بسری رحمت اللہ علیہ کی مجلس پر گزر ہوا وہ کسی فقیر کے واسطے لوگوں سے کچھ مانگ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ جو شخص اس فقیر کو چار درہم دے میں اس کو چار دعائیں دوں گا اس غلام نے وہ چاروں درہم اس فقیر کو دے دیئے حضرت منصور رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بتا کیا دعائیں چاہتا ہے غلام نے کہا میرا ایک آقا ہے میں اس سے خلاصی چاہتا ہوں حضرت منصور رحمت اللہ علیہ نے دعا فرمائی اور پوچھا دوسری دعا کیا ہے غلام نے کہا مجھے ان درہموں کا بدل مل جائے حضرت منصور رحمت اللہ علیہ نے اس کی بھی دعا کی پھر پوچھا تیسری دعا کیا ہے غلام نے کہا حق تعالیٰ میرے سردار کو توبہ کی توفیق دے اور اس کی دعا قبول کرے آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کی بھی دعا کی پھر پوچھا چوتھی دعا کیا ہے غلام نے کہا حق تعالیٰ میری میرے سردار کی تمہاری اور یہاں مجمع میں موجود ہر شخص کی مغفرت کرے حضرت منصور رحمت اللہ علیہ نے اس کی یہ بھی دعا کی اس کے بعد وہ غلام خالی ہاتھ اپنے سردار کے پاس واپس چلا گیا سردار اسی انتظار میں تھا دیکھ کر کہنے لگا اتنی دیر لگا دی غلام نے قصہ سنایا سردار نے ان دعاوں کی برکت سے بجائے غصہ ہونے اور مارنے کے یہ پوچھا کہ کیا کیا دعائیں کرائیں غلام نے کہا پہلی تو یہ کہ میں غلامی سے آزاد ہو جاؤں سردار نے کہا میں نے تجھے آزاد کر دیا دوسری کیا تھی غلام نے کہا مجھے ان درہموں کا بدل مل چائے سردار نے کہا میری طرف سے تمہیں چار ہزار درہم نظر ہیں تیسری کیا تھی غلام نے کہا حق تعالی شانہ تمہیں شراب وغیرہ فسک و فسجور سے توبہ کی توفیق دے سردار نے کہا میں نے اپنے سب گناہوں سے توبہ کر لی چاہتھی کیا تھی غلام نے کہا حق تعالی شانہ میری آپ کی ان بزرگ کی اور سارے مجمع کی مغفرت فرماتے سردار نے کہا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے رات کو سردار کو خواب میں ایک آواز سنائی دی کہ جب تُو نے وہ تینوں کام کر دیے جو تیرے اختیار میں تھے تو کیا تیرا یہ خیال ہے کہ اللہ وہ کام نہیں کرے گا جس پر وہ قادر ہے اللہ نے تیری اس غلام کی منصور کی اور اس سارے مجمع کی مغفرت کر دی ہے سبحان اللہ اب سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کی راہ میں دیتے راہ کریں چاہے وہ کم تر سے کم تر رقم یا چیز ہی کیوں نہ ہو یقین کیجئے اللہ تعالی دس دنیا اور ستر آخرت میں دیکھا تو آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ لوگوں کو واقعہ اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل ایکن کو پریس کر کے آل نوٹفکیشنز آن کر لیجئے اپنے دوست محسن رضا کو اجازت دیجئے اللہ آپ کا اور میرا حامی اور ناصر ہو اللہ نکہ بان